جو میں چاہتا ہوں کہ کس طرح کی قوم مجھے چاہیے اور ذرا یہ دیکھیں امپورٹیڈ کرائیم منسٹر کو میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے ہی ہو کے آب ہی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آیا ہے میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے کیوں پشاور سن لیا ہے ایسے آدمی کو آپ اپنا پرائیم منسٹر مانتے ہو اگر یہ واقعی اگر غیرت مند پرائیم منسٹر ہوتا تو پہلے جو انہوں نے عرب اور روپیہ چوری کر کے ملک سے باہر رکھے پہلے وہ واپس لے کے آتے پھر لوگوں سے پیسے مانتے اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور باہر جا کے لوگوں سے پیسے بھیک ماننا اچھا پاکستانیوں پشاور میں آج آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اب یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے ہاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ فضل رمان بھی ان میں سے ایک ہے اب یہ جو تین یہ جو تھری سٹوڈز ہیں ان کو پتا ہے کہ میچ کھیل کے تو یہ اب یہ جیت نہیں سکتے ان کو پتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوا انہوں نے ہارنا ہے اب یہ کر کیا رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو ڈسکولیفائی کروا ہو کیس بنا ہو کبھی توشا خانہ کبھی وہ ان کا پالتو الیکشن کمیشن کبھی وہ کوشش کر رہے ڈسکولیفائی کرنے کے لیے عدالت کے اندر مجھے دہشتگرد بنا دیا ہے پشوارو والو دہشتگرد آپ کے سامنے کھڑا ہے کوشش ہے کہ کسی طرح بس عمران خان میچ نہ کھیلے یہ یہ ویسے ہی ہے جب ہم چھوٹے تھے کرکٹ کھیلتے تھے تو جب ایک ٹیم ہارنے لگتی تھی وہ بکٹر اٹھا کے لے جاتی تھی اب یہ یہ کر رہے ہیں میچ کھیل نہیں سکتے کسی نہ کسی طرح باس عمران خان کو باہر نکالو ٹیم سے دوسری چیز اور یہ اس سے خطرناک چیز کر رہے ہیں پشاور یہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی طرح پاکستان کی فوج سے لڑایا جائے یہ ان کی دوسری کوشش ہے پہلے ڈسکوالیفائی کرو اور ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپاگینڈا کر کے لڑوائیں اور پھر پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کہ پاکستان کے ادارے کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف ہو اور یہ کسی طرح میں جیت جائیں بس میں آج آپ کو ویڈیوز دکھانے لگا ہوں اور میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کوشش ان کی کیا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں ان کا پروپاگینڈا سیل بیٹھا ہوا ہے وہ ہر چیز کو موڑ کے کوشش کرتا ہے کہ یا کسی طرح عدالت میرے خلاف ہو یا کسی طرح فوج میرے خلاف ہو اب میں نے کیا کہا تھا میں نے ابھی چند روز پہلے کیا کہا پرسوں بلکہ پرسوں میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو میرٹ پر سیلیکشن ہونی چاہیے اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بھی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہے گا اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے میرٹ پر سیلیکشن ہو یہ دنیا کا حصول ہے آپ نے اگر فیکٹری صحیح چلانی ہے اوپر میرٹ پر آدمی بٹھاؤ آپ نے اگر ملک کو اوپر لے کے جانا ہے کرکٹ ٹیم اچھی بنانی ہے تو وہ میرٹ کے پر سیلیکشن ہو اس میں کیا غلط بات کی تھی اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور عاصف زرداری یہ کسی صورت ان دو ڈاکووں کو پاکستان کا آرمی چیف نہیں سیلیکٹ کرنا چاہیے یہ کیوں کہا تھا میں نے میں نے یہ اس لیے کہا تھا سب سے پہلے نواز شریف ملک کا مجرم ہے عرب و روپے کی پراپٹیز باہر اس کی پینما میں پکڑا گیا سزا ہوئی اس کو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے مفرور ہے مجھے یہ بتائیں پشاور ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک چور کو ایک مفرور کو ایک بھگوڑے کو جو ملک سے باہر پیسہ لے جاتا ہے کیا اس کو پاکستان کا آرمی چیف سیلیکٹ کرنا چاہیے ہمجھے بتائیں اور ادھر بات ختم نہیں ہوتی دوسری ڈان لیکس ڈان لیکس کیا تھی ہندوستان پاکستان کی فوج کو کہہ رہا تھا یہ دہشت گردی کر رہی ہے ہندوستان اس وقت کے پاکستان کے سپاہ سلار رحیل شریف کو کہہ رہا تھا یہ دہشت گردوں کا سردار ہے اور ڈان لیکس میں کیا چیز سامنے آتی ہے بجائے نواز شریف اور نون لیگ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو وہ ہندوستان کو پیغام پوچھاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے فوج سب کچھ کر رہی ہے اپنے سے فوج کو علیدہ کر لیا کھٹ ماننوں میں سارک میٹنگ میں برکہ دت کتاب میں لکھتی ہے کہ نواز شریف چھپ چھپ کے نرندر موڈی کو مل رہا تھا اپنی فوج سے ڈر کے اور دوسری طرف آصف زرداری وہ امریکنوں کو کہتا ہے اپنے امریکہ میں پاکستان کا ایمبیسٹر حسین اکانی وہ جا کے امریکنوں کو ایڈمیرل ملنگ کو کہتا ہے کہ جناب گورنمنٹ کو اور زرداری کی گورنمنٹ کو پاکستان کی فوج سے بچا لو یہ وہ لوگ ہیں بتا مجھے یہ آرمی چیف سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیا ہم اتنے اہم ہوتے ان دونوں چوروں کے ہاتھ میں دیں گے نہیں دیں گے لیکن تیسری چیز تیسری چیز پشاور سنو انہوں نے سب کو میں نے بار بار آپ کو مراسلہ دکھایا جو امریکی انڈر سیکٹری نے دھمکی دی پاکستان کو پاکستان کے ایمبیسٹر حسین مجید کو کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور نو کانفرنس موشن میں ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی تب وہ دھمکی دیتا ہے اور سب کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا نو کانفرنس آتا ہے چوری کے پیسے سے ممبر پارلیمنٹ خریدے جاتے ہیں کرپشن کے پیسے سے لوٹے بنائے جاتے ہیں اور آپ کا بھی ایک بہت بڑا لوٹا تھا کون لوٹا تھا آپ کا ایک ہی پختون خواہ سے لوٹا آیا اور بہت بڑا لوٹا تھا وہ لوٹوں پہ پیسہ چلتا ہے لوٹوں پہ نوٹ چلتے ہیں اور اس کے بعد ہماری حکومت گرائی جاتی ہے اور ان کو امپورٹڈ حکومت اوپر لگائی جاتی ہے اور میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا وہ لوگ جو باہر سے مسلط کیے